حالی ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں 1.31% کمی ریکارڈ ہیں ادارے شماریات کی مطابق ایک ہفتے میں 15 اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 10 اشیاں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے سالانہ بنیاد پر ہفتہ بار مہنگائی کی مجموعی شرعہ 26 اشارہ 9 cuánt hour فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ہفتے میں 15 اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ 10 اشیاں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ٹیماتر کی فی کلو قیمت میں چوبیس روپے پیاز کی قیمت میں انتیس روپے کمی آئی ہے یہ کہنا ہے ریپورٹ میں بیس کلو آٹے کے قیمت ایک سو چودہ روپے کم ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیوشیف اسلامباد میاں شاہی سے جی میاں شاہی سے بتائی گئے سوالے سے ہمدہ یہ میاں شاہی کے لیے اور مہنگائی کے لیے ایک اچھے اشاریہ ہیں کیونکہ دارہ شماریت کہتا ہے کہ حالیہ ہفتے کے دوران ہفتہ وار مہنگائی میں کمی ہیں اور اس حوالے سے ایک اشاریہ صفر فیصد کمی رکارڈ کی گئی ہے سلانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی شہرہ چھبیس اشاریہ نو چار فیصد ہے اور ایک ہفتے میں پندرہ اشاریہ کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اشاریہ کے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ایک ہفتے میں آلو کی فی کلو قیمت میں ایک روپے چالیس پیسے فی کلو اضافہ ہوا ہے اور حالی ہفتے میں خوشک دودھ تین سو نوی گرام کا جو خوشک دودھ ہے وہ دس روپے چالیس پیسے مہنگا ہوا ہے اور برانڈڈ جو گئی ہیں وہ فی کلو قیمت ان کے ساڑھے تین روپے اضافہ ہوا ہے دارماج فی کلو چار روپے تاکہ اور چینی فی کلو ساسی پیسے تک مہنگی ہوئی ہے اور گوڑ فی کلو ایک روپے اکیس پیسے اور ڈال مانگ باون پیسے مہنگی ہوئی ہے اور بکرے کا گوش نو روپے چالیس پیسے فی کلو گرام اور ہفتے تین روپے چھبیس پیسے فی کلو گرام جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے اور دار محسوس کی فی کلو قیمت میں بیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے بہت شکریہ میاں شاہد